سلام دینئے اس کا میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کہ آج یہاں پر پھر آپ نے شیر شای کی آواز بنتے ہوئے ڈسٹرک ویسٹر کے ماری ٹاؤن کے حوالے سے بھی منقضہ پروگرام جنریشن پپلک سکول کے حوالے سے مشہور و معروف ہمارے حصیف خریشی صاحب جو ہیں تو آپ نے جو آج یہاں پر وقت دیا اسادزہ کرام کی سکول انتظامیہ کی اور طالب علموں کی اور ان بچوں کی جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ان کی حوصلہ افضائی بھی کی اس سالانہ تقریب تقسیم انعقات کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اندر حوصلہ افضائی کرنا ان کے اندر ایک نئی روح کو پیدا کرنا کہ ان بچوں نے اب آگے جا کر اور اس ملک کی بھاگدوڑ تو سمال نہیں ہیں لیکن کم از کم ان کے اندر اتنا ویجن اتنا ایک سلیقہ ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے اسادزہ کے ساتھ اور معاشرے کے اندر عام عوام کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ طالب علمی کے زمانے میں ہی اپنے آپ کو سمجھے کہ جی میں نے جا کے وزیراعظم بننا ہے یا کسی بھی سیٹ پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے اسکول کی ابتداء اسادزہ کے جانب سے ایک آدمی کو ایک اچھا انسان بنانے سے شروع ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب میں ہم نے محسوس کرا کہ طالب علموں نے جس انداز میں یہاں پر احسازہ کی باتوں کو سنا اور اس پر عمل پیرا ہوئے تو مجھے نظر آتا ہے کہ مستقبل میں یہ آدمی کے بچے انسان کے بچوں کی صورت میں ہمیں نظر آئیں گے جن کے اندر انسانیت ہوگی جو ملک اور قوم بھی خدمت کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے بہترین نکل مافیا کے خلاف سراصف قریشی کے ماضی کا ریکارڈ آپ سب کے زامنے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو پیور گولڈ بنا کر مارکٹ کو دینا چاہتا ہے اور اس عمل میں میں ان کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو دل رکھتا ہے اور اس وطن سے محبت کرتا ہے وہ ان کے اس طرح کے کاموں میں ساتھ کھڑے رہے گا کہ میں نے کہا بھی کہ نکل مافیا کے خلاف جنریشن پبلی کی سکول بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ایک بہترین ادارہ ہے جو انشاءاللہ و تعالی نکل مافیا کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑا ہے سب سے پہلے تو سلامتی نیوز کا بہت ہی ممنوع میں شکر ہوں کہ انہوں نے مجھے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا اور اگر میں سلامتی نیوز کی بات کروں تو ما شاءاللہ کافی عرصے سے میں جانتا ہوں اس چینل کو اس کی محنتوں کو اس کی کابشوں کو اور خاص طور پر بڑھ صاحب کی محنتوں اور کابشوں کو میں نے کافی دیکھا ہے اور خاص طور پر باقی اور جگہوں پہ بھی دیکھا ہے لیکن دی جنریشن کا جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ان کے ویڈیوز ان کی نیوز ان کی بریکنگ نیوز کافی میں نے دیکھی ہیں تو سلام ہے سلامتی نیوز کی اور ان کی پوری ٹیم کی اور خاص طور پر بڑھ صاحب کی کوششوں کو اور اگر میں جنریشن کی ایجوکیشن سسٹم کی بات کروں ان کے پڑھانے کے بات کروں تو ما شاءاللہ سر آصف قریشی صاحب پچھلے پندرہ سالوں سے میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے بہترین طریقے سے اس وقت پہ میں نے ان کو سنسر دیکھا اور آج بھی ما شاءاللہ اسی سنسریٹی کے ساتھ وہ ایجوکیشن کے لیے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے بہترین طریقے سے جو ایجوکیشن ہے وہ بچوں تک پہنچا رہے ہیں اور آج کا جو پروگرام تھا اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ کس طرح بچوں نے بہترین ٹیبلوٹ پیش کیے اسازدہ نے کتنے محنت کی اور کس طریقے سے ان کو اپریشیٹ کیا گیا یہ آپ کے سامنے حاضر ہے اور باقی اگر میں ایک جملے میں دی جنریشن سکول کی بات کروں کہ ایک ہی جملہ ہے کہ دی جنریشن سکول is the best school in the شیرشا and no doubt it is also the best school it is also the one of the best school of the Karachi اللہ علیکم ہمارا سکول جوے بہت اچھا ہے اور ہماری یادیں انشاءاللہ ضرور رہیں گی اور جو میرم اور سر ہیں انہوں نے ہمارے علاق بہت کچھ کیا اور بہت کچھ کرتے نہیں گے انشاءاللہ جی یہ بات ہے ضرور ہے جو یہاں پہ ہم نے کمی محسوس جو کیے اور کہیں نہیں کی بہت اچھا محسوس کیا بہت محول بہت اچھا ہے ایکٹیویٹیز جوے جی ایکسکشن بہت اچھی ہے اور محول جوے بہت اچھا ہے ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور سکھنے کو ملتا ہے اور ہم سکھتے رہیں گے اسی طرح آگے سے شکریہ آپ میں کلاس میٹرک کا دی جنیرشن پبک سکول کا سٹوڈنٹ ہوں یہاں ہمیں گھر جیسے محول ملتے ہیں یہ سر میڈم ہمارے والدین روحانی والدین ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سکھنے کو ملے اور بہت کچھ سکھیں ہم انشاءاللہ مستقبل میں ان کا نام روشن کریں گے اپنا نام روشن کریں گے پاکستان کا نام روشن کریں گے پاکستان زندہ بات نحمد و نصلی اللہ رسولِ الكریم وحمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم آج سالانہ تقریب ہمارے سکول کی منققت تھی اور یہ بہت امپورٹنٹ دن ہوتا ہے سکول کے حوالے سے جس میں پورے سال کی محنت ہمیں وصول ہوتی ہے ہمارے بچوں کو وصول ہوتی ہے تو میں الحمدللہ بہت پرسکون ہوں اس وقت کہ جو میں نے پرگرام دیکھا اور جو یہاں بچوں نے پرفارمنس دی اور جو سازہ کی محنت دی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رنگ لے آئی ہے اور میری سوچ سے بہتر بچوں نے پرفارمنس کی ہے اور سازہ نے ان کے ساتھ جو محنت کی ہے وہ بہت قابل ستائش ہے اور تعریف کے قابل ہے میں تمام سازہ کو مبارک بات پیش کروں گا اور دوسری بات تعلیمی حوالے سے بہت سے لوگ مجھے جانتے ہیں میں شہزاد بھائی کے تصورت سے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ تعلیم کے حوالے سے کسی بھی طرح کی خدمات میری ذات سے ہوں کسی جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہوں میں ان بچوں کے لئے ہر وقت حاضر ہوں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہوں گا میں نے کبھی بھی اپنے اس پروفیشنل کو جو میرا پروفیشنل ہے اس کو میں نے کبھی بھی بزنس نہیں سمجھا کیونکہ ہم خالیات آئے ہیں اور خالیات جائیں گے تو اس سوچ کو لے کے میں اپنے اس تعلیمی دارے کو لے کے چلتا ہوں اور اگر جو بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ میرے پاس آئیں اور وہ میرے ادارے سے تعلیم حاصل کریں جو مستحق ہیں میں ان کے لئے ہر وقت میرے سکول کے دروازے اور میری طرف سے ان کو کھلی وہ ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں اس بات کا کہ وہ ان بچوں کو تعلیم نرسری سے میٹرک تک میں تعلیم دوں گا اگر جو مستحق بچے ہوں گے اور ان سے کوئی فیسیس چارج نہیں کی جائیں گی باقی یہ پرگرام ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سے بہتر کام کریں بہت شکریہ سر آصف قریشی کے سکول میں جماعت دہم کی دہم کا تعلیم علمو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سر آصف قریشی سے جو ہمارے بہت پرانے آساتذائیں اور پرنسپل ہیں ہمارے سکول کے پہلے سابرہ سکول میں ہم پڑھتے تھے اس کے بعد اب یہاں پہ لگے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو سب چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں انفرد کرتی ہی جو جیسے کہ ہر سکول میں یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ دی جائے بچے جیسے کوسٹیم ڈیا ہوتا ہے فرائڈے کو بچوں کو کوسٹیم پھنا کے کلاسوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو جیسے کہ جیسے سمر ویکیشن میں چھوٹیوں کے دورانی جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں